لہور میں موین زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں موین بتائیے گا لہور میں کنٹینرز لگانے کا سلسلہ بھی جاری تھا آپ نے اپ ڈیٹ کیا تھا اس وقت وہاں پر کیا مزید کاروائی عمل میں لائی گئی ہے جی بالکل جیسا کہ آپ کو میں نے کچھ دیر قبل بتایا کہ لہور کے جو داکلی خارجی راستے ہیں وہاں پر اس وقت کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور اس وقت بھی تازہ صورتحال یہ ہے کہ ان کنٹینرز کی پوزیشن ابھی فیلہ اللہ تبدیل نہیں کی گئی اور جو لہور سے باہر سے لہور کے اندر داخل ٹرافک ہو رہی ہے اس کو اس وقت شہر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاری ہے البتہ جو لوگ اس وقت لہور سے باہر سفر کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اس وقت مختلف مقامات پر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے جیسے ہی کچھ دیر بعد یہ کنٹینرز مکمل طور پر ان داخلی اور خارجی راستوں پر لگا دیے جائیں گے اور یہ راستے مکمل طور پر سیل کر دیے جائیں گے جس کے بعد نہ صرف لہور سے باہر بلکہ لہور کے اندر بھی ٹرافک کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی فیلاللہ پولیس اہلکار اس وقت شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر موجود ہیں اور جو ٹرافک اس وقت لہور سے باہر جانا چاہ رہی ہے اسے اس وقت روکا جا رہا ہے شیرہ کوٹ بائی پاس کے مناظر آپ کو اس وقت کیمرہ میں نمران مختار دکھا سکیں مختلف جگہ پر اس وقت پولیس اہلکار کھڑے ہیں پولیس کی جو نفری ہے وہ اس وقت موجود ہے داخلی اور خارجی راستوں پر ان کی کوشش ہے کہ یہ جو کارکنان یا جو بھی ٹرافک اس وقت لہور سے باہر جانا چاہ رہی ہے اسے روکا جائے پولیس اہلکاروں نے اپنی پوزیشنیں لے رکھی ہیں اور کوشش یہی کی جاری ہے کہ جو حکمات ان پولیس افسران کو یا پولیس اہلکاروں کو ملے ہیں ان کو مکمل طور پر عمل درامت ان پر کیا جائے اور ورکرز کی بھی کوشش ہوگی کہ اپنی پارٹی کے حکمات پر عمل کرتے ہوئے امران خان کے حکمات پر عمل کرتے ہوئے حقیقی آزادی مارچ کے سلسلے میں آج لہور سے اسلام آبادہ ہر سورج جو ہے وہ پہنچا جا سکے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے